موسیقی اب پرسنگ چل رہا ہے کہ بزن کرو اس عربدہ جو داتا ہے کل سب کا جیسے ہم شری برمان جی شری وشنو جی شریف شیو جی کی پوجائیں کرتے ہیں تو ان بھگوانوں کی ستھیتھی اس گیان سے پتا چلے گا اب کیا ہوتا ہے کہ جب بھگوان سیو نے دیکھا کہ یہ استھی پنجر بھی نہیں رہا تیرے پاس پھر اس کا مو بھنگ ہو گیا مو بھنگ ہوا تو اس نے سوچا کہ یہ حالت میری کس کارنسی ہوئی اس نے اپنی سوج بودھ سے یہ ڈھوڑا اس کا کارن کھوجا کہ بھی میں نے وہاں کروایا اور پتنی پہ وشواس کیا میری پتنی نے میرے سے وشواس گاتھ کیا میرے سے پیچھے سے جا کر کے ایک پرپروس سے اس نے بات کی اور انہے روپ دھارن کر لیا یہ کچھ بھی کر سکتی تھی جس کارنس سے وہ اکسوبد ہو گیا اور اسے بات کرنی بند کر دی کہ میں تیرے اوپر بہت وشواس کرتا تھا تو بھی وشواس گھاتن نکلی تو میں کس پہ وشواس کروں اس نسکرس سے بھگوان شیو نے سوچا کہ میں نے ویوہا کروایا تو پتنی میں موہ ہوا اور پتنی بے وفا نکلی اب ایسا یتن کروں کہ میرے اندر یہ کام واسنا سماپت ہو جا جس کارنس سے مجھے ویوہا کیا ہو سکتا پڑی اس کا مول ناس کرنے کے لیے واسنا کا بھگوان شیو نے کہتے ہیں اٹھاسی ہزار ورس تک گھور تب کیا اور کہتے ہیں یہ کال یہ چاہتا ہے کہ کوئی بھی یہاں پرانی ویوہا کے بنا نہ رہے یعنی واسناوں کو کوئی کنٹرول نہ کر لے کہیں یہاں پر پھر رواز پڑھ جاوے اور سنتانوں اتھپتی نہ کریں سنتانوں اتھپتی نہیں کریں گے تو میں کھاؤں گا کیسے ہم تو اس کے بکرے اور بکریہ ہیں کال کے اس لیے اس کا پورن پریتن رہتا ہے برسک پریتن رہتا ہے کہ کوئی بھی پرانی واسنا رہیت نہ ہو جائے اب اس نے کیا کیا کام دیو کو ایک پرس روپ تیار کر کے وہاں بھیج دیا اپنا اتھپت جیسے آل آؤٹ ہوتی ہے آل آؤٹ کو کہیں لگا دیا یا جاوگر کے کمریاں کسی ککس میں تو وہاں مچھر چکر کٹنا شروع کر دیتے ہیں ایسے ڈگ مگا جاتے گرنے لگ جاتے ہیں ان کے بس کی بات نہیں ہوتی ایسے ایک دیو ہے اس کے اندر اس نے یہ گن ویسیس پر رہکھا کال لے اور وہ جا کر کے وہاں بٹھا دیا اس کے آس پاس تو اس کے کارن بھی بھگوان شیو جی میں کوئی انتر نہیں ہوا وہ تب کرتا ہی رہا پھر اس نے کام دیو نے اپنی پتنی اس کا نام رتی ہے اس کو بھیجا وہ بہت خوب صورت ہے بھگوان شیو کے سامنے ڈانس کرنے لگی اس نے سارا کچھ کر لیا بھگوان شیو پر کوئی اثر نہیں ہوا اور یہاں تک کہتے ہیں کہ بھگوان شیو نے اپنا تیسرا نیتر کھول کے اور کام دیو کو وہاں ناس کر دیا بسم کر دیا تو پھر یہ سب کال کے زال ہیں جو بھرما ویشن و محیس کے بھی سمجھ میں نہیں آئی تھی یہ باتیں بھگوان شیو نے سوچ لیا کہ میں اب واسنا رہیت ہو گیا اب نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری عیسیٰ کام کر دیا وہاں سے چل پڑے اپنا آرام سے بچرنے لگے گھومتے رہتے ہیں بیٹھتے ہیں بھری آرام سے رہتے ہیں اب کال نے سوچا بھی یا تو بات بگڑے گی دوسرے اور دیکھ ہم دیکھا یہ ایسے ہی پھر بیٹھ جائیں گے اٹھ یوگ کرنے کے لیے یا تو بات بنی نہیں کہیں اوروں کی بھی روچی نہ ہو جائے ہم بھی بھگوان شیو کی طرح سے واسنا رہیت ہوئے ہیں کیونکہ سبھی رسی مہرسی جب سادنہ کی طرف چلتے ہیں یہ پانچ سو وکار ان کی گدی ماں بیٹھتے ہیں پہلے سے آدھیک پر بھاویت ہو جاتے ہیں تو سبھی انہیں یہ چیسٹائیں کی تھی کہ کسی نہ کسی طرح پہلے انہی راکسسوں کو ناس کریں اور پھر بگتی کریں یہ بھی کال کا زال تھا بنا گیان کے ڈڑے نئے ڈوئے تو اب بھگوان شیو جی کی قطاع کو پورا کرتے ہیں پھر رسیوں کو لیں گے اب کیا ہوا اب کال نے برم نے سوچا یہ اور وکتینیوں سوچ بیٹھیں گے رسی میں رسی بھگوان شیو نے تو کر دیا کام یہ تو واسنہ رہیت ہو گیا اور ہم پیچھے رہے گے کہیں وہ بھی جاسما دیلاؤں ہیں اس تو پہلے ہاں کر دیوں کام کچھ دن کے بعد شیو جی کے اندر پر رہنا بردی کال نے کہ سنا ہے ہم نے کہ جب ساگر منتھن کیا تھا اس سمیں ویس نکلا تھا اس ویس کو میں نے پان کر لیا تھا پی لیا تھا جس کارن سے میں اچیت ہو گیا تھا اور جو بتاتے ہیں اس میں سے امرت نکلا تھا یا سراب نکلی تھی دارو مدیرہ دو کلس نکلے تھے راکسسوں نے امرت کا کلس اٹھا لیا تھا اور راکسس ایدی امرت پی جاتے تو وہ امر ہو جاتے اس لیے بھگوان وشنوں نے ایک موہنی روپ بنا کے ایک اشتری کا اور راکسسوں میں جا کے ڈانس کیا تھا کہتے ہیں بہت سندر تھی وہ موہنی روپ میں بھگوان بڑے سندر رگ رہے تھے اور راکسس محیط ہو گئے تھے راکسسوں سے وہ امرت کا کلس شر پہ رکھ کے ڈانس کرتی کرتی ان کو مدھوس کر دیا تھا وہ کلس دوسری طرف پکڑا دیا تھا اور مدرہ کا کلس شر پہ رکھ کے واپس ان کو دے دیا تھا تو اس میں بھگوان وشنوں کہتے ہیں موہنی روپ میں بڑے خوبصورت لگ رہے تھے اب بھگوان سنکر کے منمائی کے بھگوان وشنوں کے پاس چلتے ہیں کیوں ٹھالی ہو گیا تھا ناپربتی ساتھ میں تو چلو وہاں بات چیت کرتے ہیں اور ان سے وہ روپ دیکھوں گا اب میں ہوس ہواس میں ہوں اس روپ کو پوچھوں گا کیسا روپ تھا اکبر بنا کر دکھاؤ اس ادیسے سے بھگوان سیف جی آگے وشنوں جی کے لوگ میں اور بیٹھ گئے ان کی پولی میں آگے ان کے گیسٹ روم میں بیٹھ گئے وشنوں جی پتا لگے اندر سے آئے کچھ المنگل ہوئی کچھ دیر کے بعد بھگوان سیف نے اپنا ادیس سے ظاہر کیا پرگٹ کیا کہ میں اس ادیس سے شایع ہوں میں نے سنا ہے کہ آپ نے ساگر منتھن کے سمیں ایک بہت سندر مہری روپ بنایا تھا بھگوان میں دیکھ نہیں سکا تھا آج کرپا مجھے وہ روپ بنا کر دکھا دو بھگوان وشنوں اشنے لگے کہے بولے نات وہ تو کوئی سرکمسٹانس تھے اور جب وہ بنانا پڑ گیا یہ بتاووں نہیں روپ بناوں کوئی بات ہوئی ہے مجھے سرم لگے گی اب بھگوان شیف جی کہنے لگے کہ جب تک آپ مجھے وہ روپ بنا کر نہیں دکھاؤ گے تب تک میں یہاں سے نہیں جاتا میں تو یہ بیٹھ گیا وہ بیٹھ گیا ان کے دوار کا آگے پارک میں بھگیچی میں اٹھی یوگ کر کے بھگوان وشنوں نے سوچا کٹھا سی آزار وستہ یوں ڈا بیٹھ گیا اری بھی اس ناد چمٹہ گاڑ دیا یوں ڈھے نہیں اس سے پیچھا چھٹوانے کے لیے بھگوان وشنوں نے کہا وہاں تو ان سے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہوا کرتا یہ مجھے سرم آتی ہے میں نہیں ایسا کر سکتا نوکہ کا اپنے گھر میں اندر چلے گئے محل میں وہاں سے انتر دھان ہو گئے اور اسی باغ میں سامنے بھگوان وشنوں کا باغ تھا اس ریسٹورنٹ کا اس میں کچھ دوری پر ایک سندر لڑکی کا روک دھان کر لیا اور بھگوان شیو جی کی درشتی جب پڑی بھگوان شیو جی اٹھ کے چال پڑے ہیں اور وہ مہنی روپ آگے آگے چلنے لگا وہ پیچھے پیچھے بھگوان نے بھی سپیڈ پکڑ دی اچھے دور دو تیزی سے چلنے لگا اور وہ کبھی ورکسوں سے ادھر ہو جاو ہے کبھی ادھر سے اور جا کے بھگوان شیو نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا پہلے بھگوان سنکر پوچھ رہے تھے وشنوں جی تے ہیں کہ ایسا مہنی روپ کے ہو گیا اگ سارے باؤلے بنا دیئے ہوئے اس نے کلس بھی بدل دیا ایسے کبھی ہو سکتا ہے نور کہہ رہے تھے تو جب اس نے دیکھا بھگوان شیو جی جنو سیدھے چل پڑے لڑکی تو ایسے ایسے چل رہی ہے چھڑوں سے کانٹوں سے بچ گئے اور بھگوان شیو جی سیدھا کا ٹیمہ گئے ہو لیا بائی پاس اور جا کے اس لڑکی کا ہاتھ پکڑ دیا جو ہی اس نے ہاتھ چھوا اسی سے میں بھگوان ویسنو جی اپنے روپ میں کھڑے ہوگے اور ہنسنے لگے اگ بولے ناثن کو نیومورک بنا دیا جا سیدھے نا کٹے بھی نا جی کہ ماں ایچھڑیا مگا گیا سیدھا اور او در سے واسنا کت گئی تری اٹھا سی جار ورش ڈلے دوکایا تو کہاں گئی وہ سادھنا تیری اس کے ویسے میں پرمیشور کبیر جی کہتے ہیں جیسے اگن کاشٹ کے ماں ہی ہے ویاپک پر دیکھنا ہی ایسے کام دیو پر چندہ ویاپک سکل دیپ نو خندہ کہ جیسے اگنی کاشٹ کے اندر لکڑی میں ویدمان ہے پر دکھائی نہیں دے رہی ایسے ہی یہ واسنا آپ کے پرتیک پرانی کے اندر ویدمان ہے اور جب ہی اس کو تھوڑی سیوی کہیں سے آنچ مل جائے گی آگ جوں کی تو ہیں پرمیشور کہتے ہیں جن سادھناوں کو تم کر رہے ہو ان کے آدھار سے ویکار مرے متزانی ہو جیسے بھو بل میں آگ جیسے گوستہ ہوتا اوپلے یا کوئی اگنی کو جو لکڑی زل جاتی ہے دھندکتی رہ جاتی ہے اس کو انگار بولتے ہیں اس انگار کو راکھ میں دبا دیا جاتا ہے اور کس گھنٹوں کے بعد اس راکھ کو اوپر سے ایسا لگتا ہے جیسے یہ بلکل سانت ہو چکی ہے اس میں کوئی ہیٹ نہیں رہتی گرمی نہیں ہوتی اور جب اس کو نکالا جاتا ہے تو وہ آگ وہ لکڑی پہلے سے بھی ادھیک تیز ملتی ہے دھندکتی ملتی ہے وہ کوئلا تو یہاں پرماتما کہتے ہیں جو سادنا ہے تم کرتے ہو یہ ورث پریتن ڈڑے ڈھو رہے ہو وکار مرے متزانیوں جو بھو بڑ میں آگ یہ تھوڑے سے دن سانت ہو جاتے ہیں اور جب بھی اوثر آتا ہے یہ نوک کے نوک ایسیٹیز ملتے ہیں ان کا طریقہ بتایا پرماتما نے جو ہم سادنا بتائیں اور گیان آدھار سے یہ آپ کے جو وکار ہیں یہ سانت ہو جائیں گے اور دیرے دیرے یہ بالکل نورملائز ہو جائیں گے ختم نہیں ہوتے لیکن نورملائز ہو جائیں گے اور گیان کے رسے سے یہ باندھ دیے جائیں گے پھر یہ ہل نہیں سکتے اب کتنا اسرارتی پسو ہے اس نے آچھا کرنا باندھے موٹے رسے تھے وہ کریں جائے گا پھون پھون اپنی تھوڑی بہت رینج ہوتی ہے اس کی تو وہ کہانی نہیں کر سکتا ایسے یہ پرماتما کے گیان سے اور اس بگتی کی سکتی سے یہ ایسے کنڈم ہو جائیں گے یہ بکواس کرے گا من کی تعدد ہے کیونکہ اس برمانڈ کا سوامی ہے لیکن اس گیان روپی رسے تھے یہ اتنا دگڑا باندھ دیا جاتا ہے یہ اپنی مریادہ کو لانگ نہیں سکے گا اب پرسنگ چل رہا ہے کہ ہم جن بھگوانوں کی بھگتی کرنا چاہتے تھے اور جن کو ہم سکھی مانتے تھے ان کی یہ حالت ہے اور جن مندروں میں ہم زاکر پوزہ کرتے تھے وہ ستھان کیا تھا اب تتوے گان کی روشنی سے اب ہمیں گان ہوا اب جیسے کوئی بھی صادق ہے کیونکہ یہ آتنا جب سے بھگوان سے بچھڑی ہے کچھ ہی سمیں کے بعد اس کو اس کی اوسکتہ محسوس ہوگی تھی اور اس کے بعد یہ اسی دن سے پریتن رت ہے پریتن سیل ہے کہ مجھے وہ پرماتما وہ سکھ ملے جس کو میں چھوڑ کے آئی تھی تو یہاں کے اس جھوٹھے سکھ کو اس کال نے آدھار بتا دیا کبیر صاحب کہتے ہیں جھوٹھے سکھ کو سکھ کہے یہ مان رہا منمود یہ سکلت بھی نا کال کا بھائی کچھ مکھ میں کچھ گود جھوٹھے سکھ کو سکھ ہے جھوٹھا سکھ کیا ہے پوتر ہو جا پوتری ہوگی ایک کار ہو ایک کوٹھی ہو جا اور پھر کوئی پوسٹ ملے یا تو کوئی ادھکاری اونچہ بن جاؤں یا پھر کوئی ملے ایم پی منتری مکھے منتری پردھان منتری بنو یہ آسا رہتی ہے اپنو آتما کہتے ہیں یہاں اکیس برمانڈ میں جس طریقے سے تو سکھ ڈھونڈ رہا ہے سکھ نہیں ہے اور سکھ بھی کیسے ہوگا جن وستوں کو تو سنگھے کر کے پرابت کرنے کی اچھا سے اور سنگھے کرتا ہے وہ سکھ دائی نہیں ہے نردن سوچتا ہے دنوان سکھی دنوان کو سوپن میں بھی سکھ نہیں ہے اس کا بہت بڑا بیوسائے ہوتا ہے پتہ نہیں کہاں گاٹا ہو رہا ہے کہیں لاب ہو رہا ہے رات اور دن اسی چنتہ میں ٹینسن میں وہ سو جاتا ہے نیند بھی نہیں آتی ہے پھر اٹھ جاتا ہے اب دنوان سوچتا ہی رازہ لوگ سکھی ہوں گے منتری مکھے منتری پردھان منتری ایم ایل ای ایم پی ان کو سوپن میں بھی سکھ نہیں ہے کیونکہ جو ایم ایل ایم پی بنتا ہے وہ بہت سے وقتیوں کا نمائندہ ہوتا ہے اور کوئی نہ کوئی اس کی باہ پکڑنے رہے ہے چال میرا کام کرے دن میں سو آدمی جاون گے تا سو جھوٹ بولنی پڑیں گی اس نے وہ اتنا کس کس کی کام کرا دے گا اور بیٹھا ہوگا گھر فون پر کہے دے گا کہے دوبار جائے رہے یعنی ٹینسن رہی تو نہیں ہو سکتا یہی ستھی تھی منتری اور مکھے منتری پر دھان منتری کی جانو تو یہاں جیو سکھی نہیں اور پچھلے پندھ کا ناس کر رہے ہیں اپنے کا یہ اب پرماتما کہتے ہیں اگم نگمکون کھوز لے بدھی ویویک وچار ادھے است کا راز ملے تو بن نام بگار ہوئی ہوئی تم دیکھیں میلے امپی سرپنس بن گئے اسے ہم کاک پیٹن لائے گئے کہتے ہیں ادھے است کا راز تمہیں دے دے اور یہ دھی یہ بھکتی تمہارے پاس نہیں ہے تو تم بگار کر رہے ہو بگار بگار کی پریباسہ بتاتے ہیں ایک سمیں ایک ٹیمپو والا پرتی دن سواری لینے آتا تھا وہ ایک دن نہیں آیا اگلے جمس کے ساتھ کیوں نے پوچھا کہ دوسرے جو ٹیمپو والے تھے کہ کل نہیں آیا کیا کارن تھا کسل تو ہے اس نے بتا کل میں بگار میں فس گیا تھا آج سے چالیس ورس پہلے کی بات ہے اس میں کیا ہوتا تھا پولیس والوں کے پاس کنوینس نہیں ہوتے تھے تھے تھانوں میں اور وہ کسی ایسے ہی ٹریفک میں سے کسی کی کوئی جیپ پکڑ دی یا کوئی بڑا تھریویلر تھا وہ وہ پکڑ لیا اس کو لے گے کہیں ریڈ لگانے کے لیے مرجم پکڑنے کے لیے یا کہیں انہوں نے چھاپا مارنا ہوتا ہے ریڈ ڈالنے ہوتی تو اس دن کیا ہوتا ہے اس کو چار بجے اٹھا لیا صبح اور لے گئے ادھر کے ادھر ادھر کے ادھر چل وہاں چل وہاں اور وہ تیل بھی اپنے پلے سے ڈال رہا ہے کھانا بھی اپنے پلے سے کھا رہا ہے اور ایک منٹ کی فرصت نہیں سارا دن ادھر چل ادھر چل رات کے بارہ وجہ چھوڑا تو صبح ابت آ رہا تھا کل میں بگار میں فس گیا اور دو سو روپیے کا ناس ہو گیا اس میں دو سو روپیے آج کے بیس ہزار روپے سمجھ لیو گے بیس ہزار روپیے گھرتے خرچ کریا اور ایک منٹ کی فرصت نہیں چلو چلو رہی ریل بنی رہی ہی میری اور دو سو روپیے بھی اپنے پلے سے برباد کر دیا پنجی بھی نشٹ کری اس کو بگار بولتے ہیں یعنی انکم ہوئی نہیں اور خرچہ کھوبر ایک منٹ چین نہیں سمیہ نہیں کہیں بھی ریشٹ نہیں تو ایسے یہ ادھر است کا راج بھی کسی کو مل جائے پوری پرتھوی کا وہ راجہ بھی ایسے بگار کر رہا ہے کیونکہ وہ اپنی پچھلی پنجی کو برباد کر رہا ہے اور چین ایک منٹ کی نہیں اس نے پناتموں ہم سکھ کی پریباسہ ہی بول چکے ہیں ایک وقتی کا ایک وقتی کے تین بیٹے تھے ایک کی مرتب ہوگی اب وہ روہ بچارہ اس کو سانتونہ دینے کے لئے آئے ہیں ان میں سے ایک وقتی ایسا بھی تھا جس کا ایک پوتر تھا اور اس کی مرتب بھی تین ورس پہلے چار ورس پہلے ہو چکی تھی تو انہوں نے بتایا وہ سانتونہ وقت کرنے والوں نے کہ بھائی اب کچھ نہیں بننے والا سنتوست کرو دیکھو اس کا اکلوتا پوتر تھا وہ بھی مرتب کو پرابت ہو گیا اس نے بھی سنتوستی کر لی سبر کرو اس وقتی کو جس کے تین پوتروں میں سے ایک کی مرتب ہوئی تھی راحت کی سانس لی رونا بھی بند کر دیا اور پھر کیا سوچتا ہے کہ یہ بھگوان اس سے تو میں ہی اچھا ہوں اس سے تو میں ہی سکھی ہوں میرا تو دو اور بچ گئے ہیں اس کا ایک ہی تھا اور وہ ہی مرتب کو پرابت ہو بتا اس سے اس نیکے مل گیا کیا وہ لڑکا جیویت ہو گیا تو ایسے ہم نے اپنا اس سکھ کی پریباسہ بدلنی پڑ رہی ہے مجبوری میں ایک بکتی کا رہا تھا کہ میری پوتری کا جنم ہوا جنم ہوتے ہی اس کے گودا نہیں تھی بڑا چنتت ہوا کھانا پینا چھوٹ گیا بھی تنی ٹینسن پوچھو مت ہم لے گے میڈیکل میں سرکاری ہسپیٹل پی جی آئی میں انہوں نے اڈمیٹ کر لی لڑکی وہاں دیکھا چار کےس اور تھے ایسے ہی پھر مجھے سنتوشتی ہوگی اوہو چلو یہ اور بھی ہے ایسے ہی بتا اس کی لڑکی کا کنشی گودا لائے گی ان کو دیکھنے تھے تو یہ ہم نے نیو دیکھ لیا اور دکھی ہیں تو ہم نے کوئی چنتانیام بھی دکھی ہیں تو وہ دکھ کو سکھ مان لیا تو پرماتمہ کہتے ہیں جوٹھے سکھ کو سکھ ہے یہ مان رہا منمود اور یہ سکل چبی ناکال کا اور کچھ مکھ میں کچھ گود ہے اب پرماتمہ کہتے ہیں جہاں تم جس لوگ میں اور جن سورگوں میں تم سکھ خوزنے چلے ہو وہاں سکھ نہیں ہے پرماتمہ کہتے ہیں کہ جو پہلے چلے گئے تمہارے یہاں سے انہوں نے تھا کہ تمہیں کچھ بتایا نا منوس جیون ہے منوس جیون میں کسی نے پون بکتی کی پون کے ساتھ یہاں پاپ بھی ساتھ ڈیپوزٹ ہوتے ہیں پون کم بنتے ہیں پاپ زیادہ بنتے ہیں یہ ایسے اکسے تر میں آپ رہ رہے ہیں جیسے آپ جی یہاں ایسا ستھان ہے جیسے ایک کوئی فیلڈ ہوتا ہے کھیت ہے اور اس میں کچھ بھی نہ جو ہے نہ اس کی گڑائی کرو نہ اس کو سمارو اس میں اپنے آپ گھاس فوس اڈنگا کو باڑ اتنا اگ جاگا دکھے نہیں درتی اور اس میں ہم نے کھانے یوگے اپنا انپرابت کرنے کے لیے کنک بیجنے کے لیے اس میں کتنی مہنت کرنی پڑا ہے پہلے تو اڈنگا کاٹنا پھر اس کو حل یا ٹریکٹر سے گڑائی کرنے اور اس کو بانا اور پھر اس میں خرچہ لگیا مہنت اور پریشرم لگیا اور پھر اس میں خاد بیج ڈالیا ہو بھی پیسے سے خاد ڈالیا ہو بھی بول پھر سیچائی کری اس کا بھی ٹیکس یعنی اتنا کچھ خرچہ کر کے جب وہ دو دانے پرابت ہوئے اور وہ گھاس آپ پہ جائیں گیا اس مڈنگا جس کی کتی ہو سکتا نہیں تھی تو یہ ایسا اکسیت رہ جہا ہم رہ رہے ہیں پراماتما کہتے ہیں پرتھوی اوپر پگزو دار ہے اور کروڑ جیو ایک دن میں مار ہے اری باتی پرتھوی کے رنگا انتھ کوٹ جیو اوڑے پتنگا جو چوکا تم دےو نیتا ستر برامن کی ہے ہتیا کہ ایک طرف تم پن کر رہے ہو اس کے پیرلر آپ کے پاپ بھی ہو رہے ہیں اور آپ جی کو دونوں کا ہی بھوگ پرابت ہوگا آپ کے پن الگ سے لکھے جاتے ہیں اور پاپ الگ سے لکھے جاتے ہیں آپ پن کے آدھار سے سورگ گئے تو یہاں تھوڑا سب کنسپٹ کلیر کرنا پڑے گا کہ جیسے آپ جی ایک پورن پرماتما پرم اکثر برہم کو چھوڑ کے انے کسی کو عشت بنا کر کسی بھی پربو کی دیو کی پوزہ کرتے ہو بھگوان کی پرس کی جیسے سرپرس اور اکثر پرس گیتا جی دہہ نمبر پندرہ کے سلوک سولہ سترہ میں تین پرس بتائے ہیں کہ سرپرس ایک اکثر پرس ایک پرم اکثر پرس اتم پرسہ تو انے وہ پرم اکثر پرس ہے پرم اکثر برہم ہے گیتا جی دہہ نمبر آٹھ کے سلوک نمبر تین میں جس کے ویسے میں کہا گا کہ وہ پرم اکثر برہم ہے اردن نے جب گیتا جی دہہ نمبر آٹھ کے سلوک نمبر ایک میں پرسند کیا تھا اس کا اتر آٹھ کے تین میں دیا ہے تو یہ تین پرسے ہیں سرپرس بھی ناسوان اکثر پرس بھی ناسوان کیول پرم اکثر پرس پرم اکثر برہم یہ اویناسی پرم اکثر برہم ہے آج کا جو ستسنگ کا ویسے ہے بزن کرو اس ربدا جو داتا ہے کل سب کا اب یہ کنسپٹ کلیر کرنے کے لیے سارا کچھ اتیاس جیونی سنائی جا رہی ہے اب سرپرس بھی ناسوان اکثر پرس کی بھی کلیر ستیچیا کہ یہ بھی اویناسی نہیں بے سکر نام اس کا اکثر پرس ہے اور وہ پرم اعتما تو انے ہی ہے گیتا جی دہہ نمبر پندرہ کے سلوک سترہ میں اس کی بھکتی کرنے سے اس پرمیشور کے نام میں اتنی سکتی ہے اس ست نام میں سچے نام میں جو دو اکثر کا ہوتا ہے کہ ہمارے سبھی پاپوں کا وہ ناس کر دیتی ہے اور انے بھگوان چے شری بشنو جی شری برمہ جی شری شیو جی اور چے برہم سرپرس اور اکثر پرس برہم اور یہ پر برہم کہتے ہیں اکثر پرس کو ان کی بھگتی سے پاپ ناس نہیں ہو سکتے ورک ڈن سبھی کو ملے گا جو کیا ہے وہ پھل اوش سے برابت ہوگا پاپ بھی ملے گا پن بھی ملے گا اس لیے ان بھگوانوں کی بھگتی سے جیب سکھی نہیں ہو سکتا کیونکہ اگر پن کے کارن کئی سرگ میں دو گھنٹے روکے آئے تو باقی بیس گھنٹے ان پاپوں کو بھوگنا پڑے گا اتنے اتدھک پاپ بنتے ہیں پن تو کرنے سے بنتے ہیں اور پاپ اپنے آپ بنتے ہیں یہاں پر اب پرسنگ کیا ہے اب کارن کیا ہے کہ جیسے کسی نے لائسنس بنوا رکھا ہے ڈرائیوینگ لائسنس یعنی گاڑی چالک کا لائسنس بنوا رکھا ہے سرٹیفیکٹ تو وہ گاڑی چلاتا ہے دیو اسے درگڑنا ہو جاتی ہے تو وہ نبی پرتیشت بری ہے کہ بھی یوں ٹرینڈ آدمی ہے یہ انجان نہیں تھا اتفاق سے درگڑنا ہوگی کسی دوسرے کی بھی غلطی سے ہو سکتی ہے تو اس لئے اس کو نردوس ثابت کر دیا جاتا ہے اور جس کے پاس لائسنس ہے نہیں گاڑی چلا رہا ہے اس سے درگڑنا ہو جاتی ہے تو سیدھا اندر جیل میں ہوتا ہے اس کا کوئی وکلپ نہیں اس سے کوئی مرچو ہو جا گاڑی کے نیچے اس کا کوئی وکلپ نہیں بچا ہوگا تو ایسے جو بغیر گروہ کے یعنی لائسنس بنوائے ادھکاری کے بنا ادھکاری ہوتے ہیں یہ سب ہی نہیں ہوتے ہیں اب جیسے رازہ پرکسیت کو سرف نے ڈسنا تھا اور بتایا گیا اس کو کہ کسی کو گروہ بنار اس سے شریمت بھاگوت کی قطعہ سن اب وہاں پر اس کے لکھک بھی بیٹھتے ہوئے آس جی اس نے بھی گروہ بننے سے انکار کر دیا اور پاتھ کتھا کرنے سے بھی انکار کر دیا کیونکہ وہ ادھکاری نہیں تھے اور ادھکاری کے اور ساتھ میں دن پر نام آنا تھا اس کا اس لئے سب پیچھے کو کھس گئے کہ نہیں ہم گروہ پدی یوگ نہیں ہیں تو کہاں سے شورگ سے اور سکھدیو جی کو بلایا گیا رازہ پرکسیت نے ان کو گروہ بنائیا اور پھر انہ ساتھ دن کتھا سنائی تو ان ادھکاری سے لیے ہوئے نام سے بھی آپ کو کوئی رہت نہیں ملے گی ادھکاری سے لیے ہوئے نام سے بھی آپ کو رہت مل سکتی ہے کہ اچھا کرمہ رہا ہے نہیں بین اچھا مر جا لیکن آپ کے سنچت کرم بہت ہوتے ہیں اب ان بھگوانوں کی سادنا سے چاہے آپ نے گروہ بنا کر بھی کر رکھے ہیں تو بھی آپ کے پاپ ڈیپوزٹ الگ سے ہوں گے ہی ہوں گے یہاں کا ویدھان ہے جیسے کرم کرے گا ویسے پھل ملیں گے کیول ایک پرماتما ہے پرمکسربرم اس کی بھکتی کرنے سے اور اس کے ادھکاری سنت سے لائسنس بنوانے سے یعنی اپدیش گرہن کرنے سے جکسے لینے سے آپ کے پاپ ناس ہو سکتے ہیں اور سے نہیں تو یہاں پرسنگ ہے کہ کہتے ہیں جب ہی ستنا مرد ہے درو بھےو پاپ کو ناس اور جیسے چنگاری اگنی کی بھائی پڑے پرانے گھاس کروڑوں ٹن سوکہ گھاس پھوس پڑا ہو اور اس میں ایک مچس کی سینکھ جلا کے لگا دے سارے کا ناس کر کے راکھ بنا دیتی ہے اور چلتی ہوا اس کو ادھر ادھر آندھی توفان اس کو اٹھا کر پھینک دیتا کہیں کا کہیں وہ اکسیتر کلیر بھی ہو جاتا ہے ایسے ہی پرماتمہ کہتے ہیں جیسے سرج کے آگے بدرہ ایسے کرم چھے آرے اور پریم کی پون کرچت منجندل کہتے جنے آرے پریم کی پون چلائے گی جب پرماتمہ کے منطر کے ساتھ وہ تو پھوک دے گا اور پھر پریم کی پون اور کرچت منجند بھگوان میں ایک پیار جاگریت ہوگا آنکھوں سے آنسل چلیں گے کہتے ہیں پھر وہ ہوا پھینک دے گی ساری راکھ کو بھی کہیں کی کہیں پٹک دے گی اب یہ کلیر ہوا کہ جو بھگوان پرمیشور کبیر جی کی سادنا کرتے ہیں ان کے سنچیت کرم بھی اور ان کے پرہارد کے کرم بھی ناس ہوتے ہیں لیکن بھگوان برمہ ویشنو سیو اور برم اور سرپورس یعنی برم اور پر برم اکثر پورس تک سرپورس اور اکثر پورس ان کی بھگتی سے نہ تو پرہارد میں کوئی پریورتن ہو سکتا اور نہیں ہی آپ کے سنچیت کرم کا ناس ہو سکتا کریمان کرم گیان سے کچھ بچاؤ ہو جاتا ہے سنتوں کا سنگ کرنے سے گیان کے سمجھنے سے کچھ پاپوں سے کریامان پاپوں سے بچ سکتے ہیں جو کر رہے ہیں ان سے کچھ فرق پڑ جاتا ہے لیکن پرہارد میں کوئی پریورتن نہیں ہوتا جیسے بھگوان شریف ویشنو جی کو سرپ دیا تھا نارد جی نے نارد جی نے بھگوان سے ویشنو روپ مانگا تھا ہری روپ ویہا کرانے کے لئے اور ویشنو جی نے ان کو یعنی بھگوان نے ان کا بندر کا مو لگا دیا جب نارد جی کو پتا چلا کہ تیرے ساتھ سرارت کر دی ویشنو جی نے اس کو سرپ دے دیا کہ آج تُو نے میرے کو بندر کا مو لگایا ہے ایک عورت کے لئے آج میں ویاکل تھا ایک پورا جیون تُو اپنی پتنی کے ویوگ میں بتاو گا اس کا سرپ کا فل بھی بھگوان ویشنو نے شریف رام چندر روپ میں بھگنا پڑا اور جو مو تُو نے میرے لگایا ہے اس مو کے جیسے ویکتی یعنی جیو تیری مدد کریں گے بندروں نے ان کی مدد کی اور پھر شریف رام چندر جی روپ میں یعنی ویشنو جی نے جنم لیا وہ سارا آپ نے سن لیا کہ انہوں نے کس کس پر کار وہ اپنا جیو بیتیت کیا اور جیسے یہ بھی آپ نے سن لیا کہ انہوں نے بالی کو مارا تھا وہ ان کے پرہارد میں لکھ دیا گیا تو اس کا بدلہ بھی انہوں نے بھوگ کر ہی پورا کرنا پڑا وہ اس کو ناس نہیں کر سکے اپنے پرہارد کے پاپ کرو کو بھی ناس نہیں کر سکے وہ بھی بھوگنا پڑا اب پرسنگ چل رہا ہے کہ ہم تم کون رام کا جبتے جاپم اور تا تے کٹین آئیتین نوتاپم اب ہمارے پاپوں کا ناس جیسے ہم پرتی دن گیتا جی دہنم رٹھارا کے سلوک پتیس سے لے کر اور اکتیس تک یہ ورڈن کیا ہے کہ ارجن جیسے سب ہی کرم بھلے ہی ان میں پاپ بھی ہو رہی ہیں وہ تیگے نہیں جا سکتے کس پرکار کون سے کرم جیسے کھانا بناتے ہیں اس میں بھی جیو انساء ہوتی ہے پوچا لگاتے ہیں لیپتے تھے پہلے مڈ پلشٹرت گائے کے گوبر اور مٹی سے اس میں بھی جیو مرتے ہیں کھیتی کرتے ہیں کسان اس میں بھی جیو مرتے ہیں تو یہ کرم جیسے بپاری بپار کرتا ہے اس میں بھی جیو مرتے ہیں کھنک تولتے ہیں اور شدہ کرنے کے لئے دردر جاتے ہیں گاڑیوں یا ویسے پیدل تو یہ کرم تیگے نہیں جا سکتے یہ کرم ہوں گے ہی ہوں گے اب کہنے کا بھاو ہے اب یہ کرم تو تیگے نہیں جائیں گے اور یہ ہوں گے ہی ہوں گے اور ان کا بھی پاپ بھی لگے گا لیکن جب ہم پورن پرماتمہ سے لائسنس بنوائے لیں گے یعنی پورن پرماتمہ کی سرنم ہے اور اس کے پرتی ندی سے ڈرائیونگ لائسنس ارثات دکھ شاپ رابط کر لیں گے اس کے بعد ان کرموں کا پھل کہ ایچھا کرمارے نہیں اور بن ایچھا مر جا کہے کبیرتاز کا پھر پاپ نہیں لگا ہم اپنے دیشے کو لے کر سفر کر رہے ہیں جیسے کسان کھیت مجاتا ہے پھر حل زوتتا ہے یدھی اس کے پاس یہ نام نہیں ہے یہ سچا نام نہیں ہے تو اس کی کہتے ہیں ایک حلائی میں ایک حلائی زیادہ سے زیادہ تیس فٹ چوڑی اور دو سو فٹ لمبی لالو چاریس فٹ چوڑا اور دو سو فٹ لمبا یہ ایک ستر اتنے ٹکڑے میں ایک حلائی میں ہاری کو کسان کو اتنے پاپ ہو جاتے ہیں جیسے ایک ازار کسائیوں کو لگتے ہیں اب وہ پاپ اس کے بیڈ ایکاؤنٹ میں لکھے گئے پھر اس کو پن بھی ملتا ہے کسان کو جیسے کھیتی بنی اس میں سے کنک زڑکے زمین پر گری اس کو جیو جنتو کچھ پکسی کھا رہے ہیں کچھ کی ڈیم کوڑے اٹھا لے گے بلو مگ لے گے ٹھا کے تو اس سے اس کا پن زیو مارنا نہیں ہے پرماتمہ نے بدھان بتایا ہے کہ یہ ان کھاؤ تم اور ایسے کھیتی کرو پرمیشون نے اپنے بدھان میں کہا تھا ایک کسان تھا اور گاڑیوں سے ٹرانسپورٹ کا کام کرتا تھا وہ بہت بڑا درماتمہ اچھی پنہ اتما تھا اور اس کے گھر پہ ایک سادھو رہتا تھا بھگت سادھو لال کپڑے یعنی سنت ویس بوسا اور وہ کسان اس کی بہت مدد کرتا تھا بہت سیوہ کرتا تھا اپنے گھر پر کھلیا اس کو وہ کہیں باہر دیکھا تو اس کو گھر لیا کہ مہاراج ہمارا پون ہو جاگا آپ کی بھگتی بن جاوا سنت جان کر وہ کھا وے اپنا بڑی آروٹی اور دروازہ بند کر کے کنڈی لاکہ انہوں کا من بولی مات شام تک اور کھا کے سو جا آچھا بڑی عمال کسان کا اور ایک دن اس کی مرتیو ہونی تھی دو چار دس سال میں اس کی مرتیو ہوگی وہ اس کسان بیل اتپن ہو گیا اور اس بیل بند کر کسان کا وہ جو کھایا تھا وہ دینا ہی تھا اس نے وہ بیل بند کر وہیں آگیا کسی کے جنم دیا اور کسان کے گائیں کے اور بیل کے یوگ ہو گیا چار پانس سال میں وہ کسان اس گاڑی میں زوت رکھا اور وہ جا رہا تھا جیسے پناتما پرمیشور کبیر دیو جی کی مہیمہ چاروں بید بتاتے ہیں وہ پناتما اپنے ست لوگ میں رہتا ہے وہاں سے گتی کر کے نیچے پر چھوی پر آتا ہے اتھی آتما کو ملتا ان کو گیان دیتا ہے اس گیان سے پریچی پناتما پھر پرمیشور کی مہیمہ کا گنگان کرتے ہیں ان میں سے ایک آدھنی گریب داس صاحب جی گاؤں شرانی جلا ججر والے تھے یہ بیری گاؤں کا کسان تھا جس کے وصے میں یہ داس بتا رہا ہے بیری گاؤں ہے جلا ججر میں رو تک سے بیس کلومیٹر ہوگی لگ بگ اس بیری گاؤں کا کسان تھا اور وہ کہیں در نزب گھٹ کی منڈی میں کچھے رستے ہوتے تھے بیل گاڑی سے اپنا ٹرانسپورٹ کا کام کرتا تھا یہاں سے کنک لے جاتا وہاں سے شکر بھر لیاتا نزب گھٹ کی منڈی سے تو ایسے وہ جاتا تھا پرتی دن ریک اور وہ بیل چلتا چلتا گاڑی میں بیٹھ جاتا تھا چلے نہیں تھا پھر اس دی لٹھا آچ پٹائی کر پھر کھڑا ہوتا تھا پھر کچھ دور چلتا تھا پھر بیٹھ جاتا تھا ایک دن ایسے ہی کرتے کرتا وہ نزب گھٹ کی منڈی سے آ رہا تھا اور صبح صبح گریب داس جی اسی رستے پر بنی ہوئی ایک کوئے پر سنان کر رہے تھے وہ بیل آ کر وہاں بیٹھ گیا اور لال کسان لٹھا کر اس کا مٹ سرو کر گا تب گریب داس صاحب جی جو پرماتمہ سے پریچی تھے اس نے کہا کہ بھائی کسان لال مٹ مارا اس کا اکی کروں بھائی بھگت اس نے میرا لو پی لیا ایک کلومیٹر چال ہے آدھ گھنٹے بیٹھا رہے ہے پھر لٹھ لٹھ مار کے ٹھاؤ ہیں اس نے تنگ کر لیا اب کیا ہوا گریب داس جی اٹھے اگ بھائی مار مٹ اس پسو گئے ڈٹھ پرماتمہ سے پریچیت ہو چکے تھے گریب داس جی کہتے ہیں پرماتمہ سے مل کر پرماتمہ کے ٹچ ہونے سے پرماتمہ کے گیان سے پریچیت ہونے سے پرماتمہ کی کرپا سے ان میں سکتی آ جاتی ہے اور دیو درشتی گریب داس جی کی پرماتمہ نے کھول ریکھی تھی اب اس کے کانوں میں گریب داس جی نے کچھ بولا بیل ایک دم کھڑا ہو گیا اور کہ دیا بھائی اکی ماری احمد اس کہے یہ رکے گا نہیں اب وہ لے گیا جو کہ گاڑی اس کا نام پوچھ لیا گاؤں جب چھوٹا سا گاؤں تھا چھوڑانی چاڑیس پچاس گر ہوں گے مسکل سے کیا نام آپ کا گریب داس نام ہے میرا بھائی اور بل رہ میرے باپ کا نام ہے اب وہ بیل ڈٹیا نہیں ڈٹیا وہ تو جو آگر پہنچ گیا وہاں پر اگلے دن پھر دو چار دن کے بعد پھر وہ پر سلہ وہ شیط چلے اب سرلال نے سوچا بھائی یوں آدمی کون تھا اس نے کی من تر مار دیا اس بیل کہے یوں تب شد پر دکھ ہے کوئی سادو کی بھوک اس نہ تھی اس نے گاؤں میں آ کر پوچھا اس رستے میں پڑھے تھا کہ گریب داس نام کا بل رام کا گریب داس ہے اس کا گھر کیس ہے تو وہ بھائی وہ آم آدمی کونی گو تو پرماتما سمجھ لو انت ہے بھگوان ملے تھے اور سنت ہے وہ آم آدمی نہیں ہے انہوں بھائی ضبت یا بات بھنی کہ لگا میں اس درسنت کراو کہاں ہے اس کا گھر بتا دیا کہ وہ سام دلوں میں لے چلتا وہ سیس لے کر گیا روز بھران میں ٹیوری تھی تین دن کا کام ایک افتم کر رہے تھا اب دوسرے بیل تبھی آگے چلے ہے تب اس نے پوچھا کہ مہارات جی آپ نے اس بیل کہ جاد دو کر دیا تب گریب داش جی نے پوچھا کہ بھائی ایک بات بتا تیرے گھر پہ کوئی بابا جی رہا کرتا اکھان جی رہا کرتا اور آپ نے خوب گے چلوے خواہے چورو میں کر 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 آئی اکھان جی خوب سیوہ کری بات مہ کی اس نے بھائی بھگتی نہ کری تیرا کھا گیا اور سو گیا اب یوں بیل وہ بابا جی ہے اب یہ تیرے لٹھا کھا پورے کرے آدھو تیس کی بھائی بھائی بھگڑری ہے کھاؤ اور سو جاؤ پرہی کے سون دے تو اس نے اس کا لٹھ مار ہے تیرے پورے کر رہا بھائی میں نے اس کو یہ ہی کہا لٹھ کھا کر لے بیٹا یہ تیرے پورے کرنے پڑیں گے کھاؤ تیرے سو ست سنگ کی آدھی گڑی اور پرماتمہ اکتے تب کے ورس ہزار تو ابھی برابر ہے نہیں کہے کبیر بیچار اب دیکھو کرائے کرائے سانیا منمولر اٹھا داد دوسر درجی کہ آب بگل ہو جا اب وہ پرماتمہ کا سست تھا کبھی کسی جنہ میں ایسی جو سرکنسٹانس اب ہرلال کے منمہ یہ آئی کہ بھئی ماتمہ تھا اپنی کرنی پاوگاز کے بعد میں اس نے بیل پریوگ نہیں کروں واپس لے جا کے اس کے بعد گڑی بڑے چھوڑ دی نوکی نو بیل گاڑی کھالی کر لیا دوسرا بیل مول لیا پچھے باندھ گا گھر لے گیا گھر جا کے الگ سے باندھ دیا چارہ چراو پانی پیاو پریوگ نہیں کیا اب اس کو عابیرات دے دی پرماتمہ نے دیوا دیا اپنے ہنس کو کوئی تھا پچھلے جنم گا خوا تھر سو جا تھا اب اس کے بعد ہرلال نے سوچی بھئیس ماتمہ سے تو کچھ گیان سننا چاہیے پھر پرماتمہ نے گیان سنایا کوٹ دے نمتن بھرمت ہوگئے کچھ نہ ہاتھ لگیارے سوری کتھا سنائی اب ایک دم پر بھاویت ہوگیا وہ کسان ہرلال اور ان کو یہ کرموں سے پریچت کرایا کہ ایک علائی اور ایک ازار قسائی برابر پاپ لگا تو اس چیز سے وہ پر بھاویت ہوا اور کہنے لگیا بھگوان مجھے تو اپنے پاس ہی رکھ لو گریب داس جی سے کہا گریب داس جی بولا بھائی ہمارا مارگ اب ایسے رکھن کا نہیں ہے ہم تو وہ ویدھی بتاتے ہیں جس سے تجھے پاپ نہیں لگے گا اب کھیتی کروں تو اس میں پاپ لگے ارلال بولے اور یہ گاڑی بھائوں اس میں پاپ لگے آپ نے بھی دان بتا دیا سارا اب بھگوان یوں کر میرے تو کو نا اور مجھے اپنے پاس رکھ لو آپ کی سیوہ کر دوں گا تب گریب داس نے کہا تھا کہ ہمارا یوں مارگ نیو نہیں آبائی ہمارے پاس ایک ایسا سابون ہے پر تیس دن جو میلہ کپڑا ہوتا اس کو ڈیلی دھولے ساف ہو جاتا ہے ایسا نام دوں گا کہ اچھا کر مارے نہیں بین اچھا مر جا کہ کبی رتاس کا پاپ نہیں لگ گیا گریب داس جن کہا تھا کہ گاڑی بہو خوش رہو اور پر سائیں شر پیرا کیے صحیح بگت ہرلال کہ اپنا کام بھی کر اور اس منطر کا ذاپ رکھ مریاد نہ تو صحیح بگت ہو گیا ہرلال اپنی بگتی کر تو کہنے کا عدد سے یہ ہے کہ جو یہ پرماتمہ کی بگتی کی صحیح منطر آپ کو مل جائیں پھر آپ نے دینک کرم چھوڑے نہیں جا سکتے ان کو تیگہ نہیں جا سکتا ان کے پاپ بھی نہیں لگیں گے آپ جی کو نہیں لگیں گے اور اس منطر کے ترک چاہے کوئی کبیر پنتھی بھی انہ کوئی کبیر شاہب کی سرن گرہن کروا رہا ہے وہ نقلی ہے اس میں اوڈ مالک کی ان کو نہیں ہے تو پرسنگ چل رہا ہے کہ کس پرماتما کی بھگتی ہم کریں اور کون سے بھگوان سے ہمیں پور رہت ملے گی تو ایسے جو سادنا آپ نے دیکھی بھگوان بھگوان برما بھگوان شیف جی کی سادنا اور ان کی اپ پہ درگتی آپ ہی کرموں کے پھل کو انہوں نے بھگنا پڑتا ہے تو ان کے اوپاس کو کیا رہت ملے گی understood ہے بھرم کے بارے میں آپ کو بتا دیا کہ بھرم کا او منتر ہے اور بھرم 21 بھرمان کا سوامی ہے یہ سر پرس ہے اس کو جو تنیرنجن بھی کہتے ہیں اس کی بھی مرتو ہوتی ہے اس کے انتر جتنے بھی پرانی ہیں یہ بھی ستھر نہیں ہے اور جب تک جنم اور مرتو ہے جیو کو سکھ نہیں ہو سکتا پرم سیانتی نہیں ہو سکتی اکثر پرس یہ سات سنگ برمان کا سوامی ہے سات سنگ برمان کا اور اس کی بھی جنب مرتو ہوتی ہے اس کے انتر گت سب پرانی بھی ناس بھلے ان کے آئیو لم بھی ہے اور سب یونیا ان کو بھوگ نہیں پڑتی ہے اور ان کے انتر گت اکثر پرش کو بھی اسٹ مان کر یعنی پربرم کو بھی اسٹ مان کر سات نہ کرنا چاہتا ہے وہ بھی پرم سیانتی کو پرابت نہیں ہو سکتا کیول پرم اکثر برم پرم اکثر پرش اس پرم آتمہ کی بھگتی اور اسی کے نمائندے پرم سنت سے لے کر جو کرے گا اس کو سب ایک سمیں گریب داس جی جو پرم آتمہ سے پریچیت ہو چکے تھے ست لوگ ست خند کو سویم آنکھوں دیکھ آئے تھے اپنے آتمہ سے ان کو واپس چھوڑ دیا تھا کبیر پرم اشور نے ان کے گیان یوگ کو کھول دیا تھا دیودرشتی کو کھول دیا تھا اس کے بعد کبیر پرم اشور نے اپنے مہمہ کا گیان پون اچارت کروایا گریب داس صاحب جی سے آدنی گریب داس صاحب جی نے وہ بچن پرم آتما کی آنکھوں دیکھی مہمہ بولی اور ایک گوپال داس نام کے دادو پنت سنت تھے انہوں نے بگت نے وہ سب پرم آتما کی مہمہ کی وانی گریب داس جی کے مخاروین سے اچارت لیپی بد کی گئی اس وانی میں اتنی ایسا ہی بیدوں میں دھان ہے کہ پرم آتما کی بکتی تین سمیں کی ہوتی ہے تو وہ سادنا کرتے ہوئے گریب داس جی کے کوش سے سوگے تھے وہ سادنا کرتے ہوئے جہاں بھی جاتے تھے وہ اپنے نیم اور سے کرتے تھے لدھیانہ کے پاس ایک واسیر گاؤں ہے لدھیانہ کے پاس واسیر گاؤں کا ایک بہت بڑا کسان تھا رام رائے نام تھا اور گاؤں میں ایک نام اور رکھ لیا جم مکرا اس کا نام جم مکرا بھی رکھ رکھ تھا واسطوی نام اس کا رام رائے تھا ایک گریب داس جی کا بھگت اس واسیر گاؤں کے بہار گرمیوں کے سمیہ تھا صبح صبح سنان کر کے طلاب میں اور اسی طلاب کے اوپر برابر میں بیٹھ کر ایک پٹڈی سی پہ بچھا کے وہاں اپنی چدر بیٹھ کے بھگوان کی نتنیم کر رہا تھا صبح کی وانی بول رہا تھا اور یہ رام رائے جی صبح صبح کون کہاں سے آیا تو اس بھگت نے بتایا کہ میں ایسے ایسے گاؤں کا ہوں اور کسی کام بس جا رہا تھا پیدل پیدل چلتے تھے اور یہاں بیٹھ کے میں اپنی بھگتی کر رہا تھا تب اس رام رائے نے پوچھا کہ یہ وانی گرو گرند صاحب میں تو ہے نہیں اب کس کی وانی پڑ رہے تھے بہت آتما کو کھینچ رہی تھی یہ وانی اس کے سبد میرے حردے میں جگہ بنا رہی تھے تو اس بھگت نے بتایا کہ میرے گردیو کے دوارہ بولی امرت وانی ہے رام رائے نے پوچھا کہ یہ سنت ایسی امرت وانی جس نے بولی ہے وہ وید مان ہے شریر میں یا شریر چھوڑ گیا بھگت نے بتایا کہ ابھی وید مان ہے پورا ایڈرس لے لیا رام رائے نے وہ سردار جی وہاں سے چل پڑا وہاں سے چل چل کہاں پہنچا گاؤں چھوڈانی میں جو ہی وہ صبح صبح پہنچا تو گریب داس صاحب جی وہ کسان تھے کھیتی کرتے تھے جمین بہت تھی اور کیونکہ یہ سنت جو ہوتے ہیں وہ بھگوان سے پریچیت ہو جاتے ہیں سبھی گیان سے پریچیت تھے ایسے ہی ویدوں میں لکھا ہے کہ جیسے یدروید ادھائے نمبر چالیس کے منتر پندرام لکھا ہے وائیو انیلم آتھیدم بسمانتم سریرم اوم کرتو سمر کلوے سمر کرتوم سمر اوم نام کا ذاپ کام کرتے کرتے سمن کرو ویشیس کسک کے ساتھ سمن کرو منوس جیون کا مکھ جیسے جان کر اوم کا ذاپ کرو یہ تو برم ساد پھر اس نے بتا ہے کہ پرم اکسر برم چالیس میں جہے ستر میں منتر میں ترنت کہا ہے یدروید میں کہ پورن پرم آتما تو اوپر پروکس ہے وہ تو گپت ہے میں برم ہوں میرا ایک اوم نام ہے اس پرم آتما کی بھکتی کرنی ہے تو تتو درسی سنت بتاؤں گے اس کا گیان نمبر چالیس کے سلوک دس سے لے کر تیرہ تک تتو درسی سنت کی مہمہ کی جانکاری دی ہے بتائی ہے گن سے پوچھو وہ بتاؤں گے تو وہ ان کو ملا نہیں تو انہوں نے جیسے بچہ کوئی گیم کھیلتا ہے تو اس کا جلہ ستر پر کھیلتا ہے تو بھی وہی نیم ہوتے ہیں اور اس کو سٹیٹ لیول پہ کھیلتا ہے پران ستر پر تو بھی اس کے وہی نیم ہیں اور جو راشتر ستر پہ کھیل لگا نیشنل لیول پہ تو بھی اس کے وہی نیم ہوتے ہیں تو جتنے بھی سادنا ہیں سادگی یہی نیم تھے جیسے سکسم بیدما پرمیشور نے آکے بتا کہ نام اٹھت نام بیٹھت نام سو جاگ نام کھتے نام پیتے نام ستی لاغ یعنی کرم یوگی بنے رہنا اور بھگتی کرو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کوئی بھی سیست ستھان پر بیٹھنے کی بھی سیست ہو شکتا نہیں اگر سمیں ہے کوئی کام نہیں تو بیٹھ کرنے میں کوئی پاپ نہیں کسی پر کار لیٹ کے بیٹھ کے بھی کر سکتے ہو عیساد دار سے گریب دار جی صبح اپنا کھیتوں میں شہر سے پٹا بھی ہو جاتا اور آتیس میں وہ گھوم پھر کاتے تھے اور پسو کا چارہ کچھ کٹ کھتوں سے شر پہ رکھ بندل بروٹا اولاتے تھے تو اب رام رائے نے جا کے پوچھا گریب دار ماہ راج کا گھر کہا ہے کوئی بھکت مل گیا اس نے کہا سامنے چلے جاؤ کوئی شریف ساد ہی مل گیا سامنے جاؤ اور وہ ان کا مکان ہے وہ گئے تو وہ پانچار بھکت بیٹھے تھے انتظار کر رہے تھے گریب دار جی کی پرتی دن مل آتے تھے ان سے پوچھا بھی مہارات جی کہا رام رائے نے انہوں نے کہا بھی کھتوں میں گئے ہوئے ہیں رام رائے جی نے پوچھا کچھ دیر آئیں گے اکساد سانت کا کوئی بروسہ نہیں آمت آب آجانا تو بارہ بجے بھی آویں ان کی موت ہے کھت میں گئے ہیں کئیں کام بھی لگ گئے ہوں گے اب رام رائے جی نے سوچا بھی میرے تردف سانت کی درشن کروں پیچھے آہر کروں گا اب ڈائی سے کوس آگیا یعنی وہاں سے چارسو کلومیٹر پہنچ گیا ہوں دس قدم اور بھر لیتا ان سے پوچھ لیا کی سائیڈ میں گئے ہیں کی ساب نچلا جا راستا ہے اب رام رائے جی اس راستے چل پڑے اور بتا جیا تھا کہ اگے کوئا ہے ایک جھوپڑی ملے گی وہاں سائی دوہا مل سکتے ہیں اس نے سوچا چل اتنی دور آیا ہوں سادو کے درشن کر کے آہر کروں گا آگے سے کیا دیکھا گریب داس جی آ رہے ہیں سر پہ پسووں کا چارہ لے کر بروٹب جوار کا کسان روپ میں وہ تیک سیمپل دوسی بھوسار یانے کے تھی دوتی اور کرتا اسی میں اپنا آ رہے تھے اور رام رائے جی کا درشنی کون تھا کہ سادو سندھ پاوگا یا تو گل میں مالا ہوگی بڑی بڑی جٹا ہوگی داڑی بڑری ہوگی راکھر ما رکھی ہوگی شریر کے اوپر یا کتی لال کپڑے ہوں گے موڑ موڑا رکھیا ہوگا تلق لا رکھے ہوں گے اس ایمیجن سے اس نے اپنے حساب سے ایسا ایمیجن بنا رکھا تھا کہ سادو ساپاوگا ادھر سے انتریامی تھے گریب داس جی وہ جانگے بھگت آو ہے بھگت نے پوچھا رام رائے نے اس سے گریب داس جی سے کہ بھائی کسان میں نے مہتما گریب داس جی سے ملنا ہے وہ کہاں سی ملیں گے آپ نے دیکھا ادھر بتایا کہ ادھر آئے ہوئے ہیں گریب داس جی کہنے لگے کہ آجا بھائی میرے ساتھ میں ملاؤں گا گریب داس جی آجا میرے ساتھ اگر نہیں ادھر بتا رہے ہیں کہنے لگے میرے ساتھ آجا میں ملاؤں گا ترے کو اب گریب داس جی کو پتا تھا یہ دی میں نے اب اس کو یہ کہہ دیا کہ میں گریب داس ہوں تو یہ میری بات بھی نہیں سنے گا وہ بنا رکھا نا ویس بوسا کسی ہوگی اس نے تو وہ سوچ رکھا مہاراج اور میں نے کہہ جا دی بھوٹا ہو لے گا اپنے روٹی بھی نہیں کھاؤ گا یہ کہہ جا میں مہاراج جی ہوں وہاں پیس آگے وہاں بھگت بیٹھے تھے گریب داشت جی آتے دیکھا سب کھڑے ہوگے کسی نے ان کا چارہ لیا شر سے اتارا ڈنود پرنام کری اور بھگتوں نے پورا ستکار دیا اپنے گردیو کو اب وہ رامرائے کھڑا کھڑا دیکھ رہا ہے وہ یوں کون ہے کیا بات ہے یہ اس کو آدمی ڈنود پرنام کر رہے یہ سیمپلس آدمی ہے میرے جیسا اور گریب داشت جی کے چودہ سو اکڑ زمین تھی اس میں چودہ سو کلے ادھر سے رامرائے بھی ایک اچھا زمین دار تھا پانسو چھت سو اکڑ زمین اس کے بھی تھی کسان تھا وہ بھی سردار جی اب اس نے سوچا یوں کسان بتاؤں ہاں جسی زمین ہے اس کے اب اس نے سنا میں نے اور بیل بال باندھ رکھے یہ نہ سوچا یوں میرے کیسا کسان ہے اس کے یہ مزدور ہوں گے تو اس کو پرنام کریں اب اس نے پوچھا رہے یہ کون ہے بھائی ان نے بتایا گریب داشت جی کے سس سنے کہ یہ مہاراج ہے گریب داشت جی یہ بڑے مہاپورس ہیں پہنچے ہوئے اب رامرائے بیٹھ گیا زمین کا اوپر کڑے جا پکڑ کے اگیتنی دور آیا اور کھوڈیا پاڑ اور پائی چویا یہ مہاراج جی پایا دیکھ میرے کیسا کسان رہت ترہا گھجو بھائی اب وہ انتریہ میں تھے گریب داشت جی اس کی ساری دیکھ رہے تھے یہ بھگت تو کھوڈیا گیا